بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت پورے ملک میں ایک لا متناہی اور بے قابو مہنگائی کا سلسلہ جاری ہے اور اس سے جہاں غریب عوام افیکٹ ہو رہی ہے اس میں ملازمیم کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے جو کہ فکس سیلری پہ مہانہ پہ کام کرتا ہے جس کو ایک محدود تنہاں ملتی ہے وہ اس سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے اسی اسلام میں مجودہ جو گورنمنٹ ہے نگران گورنمنٹ ہے جس کا یہ پرویو نہیں ہے یہ تو صرف الیکشن کروانے کے لیے آئے تھے لیکن یہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس سے ملازمیم کی شہ رکھ جو ہے وہ کٹی جا رہی ہے بس انہوں نے ہمیں ریٹائرمنٹ پر ایک لیو ان کیشمنٹ ملتی تھی جو ہماری بیسک پے پہ ہمیں دی جاتی تھی انہوں نے اس کو آکے رننگ بیسک پہ ملتی تھی انہوں نے آکے اس کو انیشل بیسک پہ کر دیا اگر کسی ملازم کو دس لاکھ ملنا تھا تو اب اس کو وہ تین یا ساڑھے تین لاکھ پر ملے گا اس کے ساتھ ساتھ ہر ملازم نے ایک ریٹائرمنٹ کے اوپر پروران بنا رکھا تھا کہ میں اپنا گھر بنانوں گا بچے کی شادی کروں گا اپنا مقام تعمیر کروں گا مجھے پینچن ملے گی مجھے گریجویٹی ملے گی اب یہ اس کی طرف بھی اس پر بھی کٹ لگانے جا رہے ہیں تو اس وقت پورے پنجاب کے تقریباً پندرہ لاکھ سرکاری ملازم وہ پانچ ستمبر سے ایک پینچن ور گریجویٹی بچاؤ تحریک شروع کی ہے اور پہلا ہمارا جلسہ جو تھا وہ راول پندی میں تھا اور اس دن یہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ پورے ملازمین جو گریج ایک سے لے کر گریج بیس تک جو کالوجز میں ہیں سکولوں میں ہیں کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں کسی ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں وہ سب اس میں شامل تھے اور وہاں پر بلکو ٹولی تعلیم کا ہر چیز کا بائیکار تھا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بارہ کو بارہ ستمبر کنبلتان میں یہ پروگرام تھا اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم فیصلہ بات اور گجرہ مالا کے بعد پھر جو ہے وہ لاہور کی طرح جائیں گے لاہور میں ہم پانچ اکتوبر سے لے کر نو اکتوبر تک تعلیم بندی کریں گے پورے پنجام میں اور اس کے بعد دس اکتوبر کو بہت بڑا ایک احتجاجی دھرنا دینے جا رہے ہیں تا تسلیم مطالبات ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں دیگر طبقات جو ہیں ہماری عشق شوئی کر رہے ہیں اور جماع سلامی جو کہ بلا شبہ پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہے انہوں نے ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے ساتھ رزاری جگجیتی کیا اور بلکہ ہماری انہوں نے مدد کی میں سمجھتا ہوں کہ جماع سلامی یہ واقعی محروم طبقے کی جماعت ہے اور ان کی آواز بنتی ہے کہیں بھی پورے ملک میں اگر کوئی احساس سلسلہ کہیں پر کوئی آفت آ جائے یا کوئی امرزنسی کی صورتی ہے پیدا رہ جائے تو جماع سلامی ہمیں سامنے نظر آتی ہے اور ہماری یہ خوشکسمتی بھی ہے کہ سراج الاقصاد کے بعد آج ہم ملتان میں اور ملتان کے امیر جماع سلامی صاحب جو ہیں وہ بھی ہماری حمایت کر رہے ہیں دیکٹر صدر آشمی صاحب ہم ان کے بھی شکر بزارہ ہیں ممنون ہیں کہ انہوں نے آج ہمارے ساتھ ازار از ایک جیتی کیا ہے اور ہماری عشق شوئی کیا ہے